جائے گروہ جی سنگت جی گروہ جی ٹوڈے بلیسنگ چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سکائپ کریں شیئر کریں تاکہ جادہ سے جادہ گروہ جی کی بلیسنگ لوگوں تک پہنچ سکیں سنگت جی آپ نے سنا ہوگا دعاپر یگ میں بھگوان کشنے ایشور کے روپ میں افتار لیا تھا اس سمیے بے بھگوان کشنے ارجن کی پتنی اترا کے گرب میں جا کر ابھی منیوں کی رکشہ کی تھی ٹھیک ویسے ہی آج کے سمیے میں ایشور نے ہمارے گروہ جی کے روپ میں افتار لیا ہمارے گروہ جی کیسے سنگت کے گھر میں پل رہے بچے کی رکشہ کرتے ہیں یہ ستسنگ آپ سنیں یہ ستسنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے ہماری سورت کی بہت پیاری گروہ جی کی سنگت ریٹا سانی آنٹی اپنی پتر ودھو کا کیسے گروہ جی نے ان کی پوتی کی رکشہ کی دھیان سے سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگس لیں جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی سنگت جی یہ ستسنگ میرا بیس مہینے پہلے میری بہو پریگنٹ ہوئی کوبیٹ کے ٹائم نو مہینے آٹ مہینے اس کے بہت اچھے سے نکلے ایک دن صبح جب اس کو سونگرافی کے لئے دو دن کے بعد جانا تھا صبح میں اس کو ہسپٹل سے فون آیا کہ آپ کو سونگرافی کے لئے پرسوں نہیں آج ہی آنا ہے کیونکہ پرسوں ڈاکٹر نہیں ہیں اس نے میرے کو بولا مینکا کوئی نہیں بیٹا اپنے آج ہی چلیں گے میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا آٹ مہینے ہو گئے تو نے کبھی بھی نہیں سونگرافی میں بیبی کو دیکھا تو آج تُو نے بھی میرے ساتھ جانا ہے کہتا ہے مممہ میں دیکھ لوں گا اگر کام ہوا آفیس پہ تو پھر میں دیکھ لوں گا نہیں تو آپ چلے جانا تو پیر کو تین بجے کا ٹائم تھا ہم نکلنے لگے باریش اتنی زیادہ تھی اتنی باریش تھی کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے پر جانا تھا میں نے گاڑی اٹھائی اور میں سیدھی ملینیم ٹیکسٹائل مارکٹ میں گئی وہاں پہ میں نے بیٹے کو فون کیا کہ بھئی آپ بیٹا بہار آجا ہم نے ایسے ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آجا ہم گئے جو آٹ مہینے تک ہم ڈاکٹر صرف اوپر پیشنٹ کو ہی بلاتی تھی اس دن کسی نے ہم کو روکانے لیفٹ میں ہم تینوں اوپر چلے گئے اوپر گئے اس کا سونوگرافی میں نمبر آیا تو میں نے دیکھا کہ پچیس منٹ ہو گئے تیس منٹ ہو گئے ابھی تک انہوں نے ہمیں نہیں اندر بلائیا کھالی میری بہو کو اندر لیا ہوا تھا پچیس تیس منٹ کے بعد میری بہو بہار آئی تو اس کو چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیا ہوا بیٹا تو کہتی کہ ممہ پتہ نہیں یہ لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے اور مجھے بولتے ہیں کہ ابھی تم کو دوبارہ آنا پڑے گا تم بہٹ جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں میں بات کرتی بہٹ جاؤ میں نے اس کو بٹھایا واپس سے اس کو ایک نارس آئی اور اس کو لے بر روم کی طرف لے گئی وہاں پر لے جا کر ہم دیکھتے رہے میں نے کہا ایسے بی پی چیک کر رہے ہوئیں گے واپس میرے کو آباز آئی کہ انہوں نے آوادی کی مونیشہ کے ساتھ جو بھی آئے ہیں وہ تین سو روپے اور جما کر دو میں نے کہا میں نے تو سونوگرافی کے بھی جما کر فیس بھی پھر تین سو کس لیے تو بولتے کہ وہ اندر ہے نا بچے کی دھڑکن چیک ہو رہی ہے اس کے تین سو تو میں نے کہا بچے کی دھڑکن ہو رہی ہے اور آپ نے ہم کو نہیں بتایا ہم بہار بیٹھے ہیں میں اس کی پیرنٹس ہوں ہیں ہم لوگ گارجین ہیں آپ نے ہم کو کیوں نہیں بتایا کہتی اچھا اچھا سوری آپ آئیے آپ اندر آ جائیے اندر میں گئی تو میری بہو کے سٹمک کے اوپر ایک مشین لگی ہوئی تھی بچے کی ہارٹ بیٹ چل رہی تھی ہارٹ بیٹ نارمل تھی تو میں بھی نارمل ہو گئی کہ نہیں بچہ ٹھیک ہے کچھ اور پرابلم نہیں ہے میں بہار آئی واپس اس کو ڈاکٹر نے اپنے روم میں بلائیا پھر ہم کو بلائیا اور انہوں نے ہم کو بولا کی ایسا ہے کی بی بی کے مائنڈ میں دماغ میں اوکسیجن تھوڑا کم جا رہا ہے تو ہم کو بی بی کو جلدی باہر لینا ہوگا تو میں نے کہا ڈاکٹر ہم کو اس کو اب بھی ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کی اس کی مونیٹرنگ ہوئی گی پوری رات میں نے کہا ڈاکٹر کتنے دن تک آپ ایڈمیٹ رکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نہیں بول سکتے ہم ایک سیدھے سٹریٹ راستے پر ہیں جیسے ہم کو کھائی دکھے گی کہ یہ گرنے والا ہے تو ہم بی بی کو بھار لے لیں گے تو میں نے کہا ڈاکٹر کوویڈ کا ڈائم ہے دس دن پندرہ دن میں کیسے ایڈمیٹ رکھ سکتی ہوں تو میرے بیٹے نے بولا کی ٹھیک ہے ڈاکٹر ایسا ہے کی اگر بہت ایمرجنسی نہیں ہے تو ہم کل ایڈمیٹ کر دیں گے کیونکہ میرے پاپا گھر پر ہے میں اپنے پاپا سے بھی بات کر لیتا ہوں وہ بولی نہیں ایمرجنسی نہیں ہے کوئی نہیں اب صبح آ جانا ہم تینوں واپس گاڑی میں بیٹے پر ہم تینوں بہت تینشن میں آگئے کی کیا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے پھر راستے سے ہی میری فرینڈ ہے اس کی ایک کزین سسٹر ان لو ہے بھٹار پہ ہے ان کا نرسنگ ہوم ان کو فون کروایا تو وہ بولی کہ آجاؤ تم لوگ جلدی سے آجاؤ ہم وہاں گئے تو سیم پرابلم انہوں نے بھی بتائی پر انہوں نے بولا کہ نہیں ہم زیادہ ویٹ نہیں کریں گے ایک یا دو دن میں ہم بیبی کو باہر لے لیں گے نیکس دے پہ اس نے کہا کہ میں سیزر کر کے بیبی کو باہر لے رہی ہوں کیونکہ آج ایٹ منز کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو کوئی دککت نہیں ہے بیبی پری میچور نہیں ہے بیبی میچور ہو گیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے لے لیا لیکن انہوں نے بیبی جب آیا اس کی ویٹ وغیرہ سب ٹھیک تھا انہوں نے بولا کہ دو دن کے لیے ہم کو آئی سیو میں رکھنا پڑے گا کیونکہ بیبی تھوڑا جلدی ہوئا ہے تو دو دن ہم اس کو رکھیں گے کہ اس کے لنگز ورک کرنے لگ جائیں آئی سیو میں رکھا تھرڈ دے انہوں نے ہم کو پانچ بچے دینا تھا میں میرا بیٹا اور میری فرینڈ ہم بہار کھڑے تھے کہ کب بس ڈاکٹر صاحب ہمیں بلائیں گے اور ہم بیبی کو لے کے اپنے روم میں جائیں گے تو میری بہوس کو دیکھے گی اتنے میں ہی دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دم پریشان سے کہ یہ کیا ہوگیا یہ کیا ہوگیا اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے کہ کیا ہوا ڈاکٹر تو بولتے گی بیبی کی شوگر گیارہ سو ہو گئی ہے بچے کو گیارہ سو شوگر ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہوا ڈاکٹر اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ لے مجھے نہیں پتا آپ فٹا فٹ بات کریے اور اس کو نیرمل چورڑیا میں ہم کو نائی سیو میں رکھنا پڑے گا فٹا فٹ میں کہا اب تو جو بھی آپ کو کرنے آپ کریے میرا بیٹا ایک دم زمین پہ گر گیا اس کا بی پی لو ہو گیا کہ یہ کیا ہوا اس کو سنبھالا ادھر سے میرے ہزبن فٹا فٹ آفیس بند کر کے بھاگے وہ وہاں پر نیرمل میں پہنچے وہاں پہ ڈاکٹر موہیت سہانی ہمارے تھوڑی پہچان نکلی انہوں نے پورے ہسپیٹل کو کھڑا کر دیا بہت کچھ گرو جی نے ہماری ہیلپ وہاں پہ کری جا کر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ بچے کا بس ایک ہی انجیکشن سے بچی کا جو شگر تھا وہ ڈاؤن آ گیا نہیں تو ہمیں پہلے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ شاید یہ ڈائبٹیک ہی رہے گی بچی جیون بھر ٹھیک ہے جیسے بھی رہے گی ہم پا لیں گے کوئی بات نہیں اس کے بعد میں ڈاکٹر نے نیکس جے بولا کہ ہم کو اس کی ایک ایم آر آئی کرانی پڑے گی کیونکہ اس کے دماغ میں اکسیجن کم پہنچ رہا تھا تو اس کو کوئی برین سے ریلیٹڈ پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے بھئی کراؤ وہ بھی کرائی جب وہ کرائی تو اس میں ڈاکٹر نے ہم کو میرے ہزبینڈ اور میرے بیٹے کو تھوڑا سا بولا کہ اب بھی ہم اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک یہ تھوڑا ایکٹیویٹی میں نہیں آ جائے گا ابھی تو بہت چھوٹے ہی تین چار دن کی ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو برین سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم بھی ہو آپ تیار رہنا میرا بیٹا گھر آیا تو اور یہ بھی بولا کہ اس کو رائٹ سائیڈ پر پیرلیسز بھی ہو سکتا ہے اس کو کھینچ بھی آ سکتی انہوں نے بہت کچھ بولا تو میرا بیٹا میرے کو گھر آکے روتے روتے بولا کہ مممہ آپ تیار رہو گے اگر اس کو کچھ ہوا میں کہا کوئی نہیں بیٹا کچھ ہو گئی ہم گرو جی سے آج بھی ٹھیک نکلا آج گرو جی کی کرپا ایسی ہے کہ بیس مہینے کی ہو گئی ہے میں نے جب وہ آئی سیو میں تھی تو میں نے گرو جی سنگت والے سورت سنگت والے میں میں نے گروپ میں روتے روتے ڈالا کہ ایسے سے میری بہتی ہوئی ہے اور وہ این آئی سیو میں تو پلیس سب اس کے لئے پرارتھنا کرو سب نے اتنی مطلب اتنی بلیسنگز بھیجی اتنی بلیسنگز گرو جی کی طرف سے آئیں کہ مطلب کسی کا فون آیا کہ میرے ہمارے ہمارے سے سروپ لے کے جاؤ آشو آنٹی نے بولا کہ اس کے لئے وہ چندن کا ٹکہ لے کے جاؤ جل پرشاد لے کے جاؤ میں نے اپنے بیٹے کو بھگایا کہ تو لے کے آ بیٹا کہتا ہے ممہ یہ این آئی سیو میں نہیں رکھنے دیں گے یہ سب چیزیں گرو جی کی ایسی کرپا کی جیسے ہی میرا بیٹا وہاں لے کے گیا ڈاکٹر کہتے ہے کہ آپ کو جو رکھنے آپ رکھو نہیں تو این آئی سیو میں چپل تک تو ہم کو بہار اتروا دیتے اور انہوں نے جل پرشاد گرو جی کا سروپ اور چندن کا ٹکہ اس کے مطلب وہ روز لگا اس کو اس کی سرحانہ ہی رکھا رہا آج گرو جی کی ایسی کرپا ہے کہ وہ میری بچی میں آئی بھی ہے ست سنگ میں میں پھر بھی لاؤں گی گرو جی کی جب جب کرپا ہوئے گی وہ کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھتی کچھ نہیں وہ سارے گرو جی کے بھجن دیکھ کے کھانا کھاتی ہے میں ہر شانیوار کو گرو جی کا ست سنگ کرتی ہوں گھر پہ وہ اتنا ناچتی ہے وہ اتنی تالیا بجاتی ہے اور سب سے زیادہ وہ بھجن لگواتی ہے کر کرپا میرا دے سائیاں اتنی خوش ہوتی اور جب آتا ہے ساڑے ہتھاں دیا لکیرانو تو اپنے ہاتھوں کو گھماتی ہے اور ایسے لین ہو کے ناچتی ہے وہ کہ ایسے لگتا نہیں ہے کہ مطلب ریموٹ لا کے سیدھا اشارہ کرتی کہ بھجن چلاو اور جیسے گرو جی آتے ہیں گو جی گو جی کر کے کچھ اپنی بھاشا میں بولتی ہے کہ آ گئے اور اتنی خوش ہوتی ہے گرو جی کی اتنی اپرم پارلیلہ ہے کہ ابھی دو مہینے پہلے میں نے واپس اس کا ری چیک اپ کر آیا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بچوں کے نیورو سرجن انہوں نے ریتیش شاہ انہوں نے بولا یہ اس بچے کی فائل ہی نہیں ہے یہ اس بچے کی ریپورٹ ہی یہ بچے ہی وہ نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہو یہ تو بلکل سوست بچہ ہے اس کو یہ فائل ہٹا دیجی اپنے گھر سے تو گرو جی شکرانا گرو جی بہت بہت شکرانا آپ نے میرے گھر میں ہستا کھیلتا بچہ میرے کو واپس دے دیا اور آپ مطلب ہمارے گھر میں سب سارا دن گرو جی گرو جی ہوتا ہے اور گرو جی وہ بچی آپ کی ہے بس میں میں تو سب کو یہ بلتا ہے گرو جی کی بچی ہے میری بچی ہے یہ نہیں ہے وہ گرو پا کی بچی ہے گرو پا کی بچی ہے شکرانا گرو جی جائے جائے گرو جی انانتم کوٹی کوٹی شکرانا موسیقی